ککڈا کے پریزیڈنٹ موجود ہے کراچی انشید آف کڈنی ڈیزیز اسوسییشن کے مسود نواب بھائی السلام علیکم آپ کو سلام کہیں گے مسود بھائی اور اس کے ساتھ جنید رزاق بھائی بھی موجود ہے السلام علیکم مسود بھائی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج پی ٹی وی پہ کیونکہ ہمیشہ سے ہم جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ککڈا کے یہاں پہ گفت ہیمپرز بھی آتے ہیں پیشنٹس بھی آتے ہیں جو آقے میں یہ بتاتے ہیں کہ فری علاج ہوتا ہے کیکڈا میں اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے چند ایسے ادارے ہیں جن کا ہم نام لے سکتے ہیں اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ وہ ادارے کس طرح سے لوگوں کو عوام کو سنبھال کے بیٹھے ہیں جب ان کے پاس پیسے نہ ہو کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو لیکن کم از کم مفت علاج وہ کروا سکتے ہیں اور کیکڈا ایک ایسا ادارہ ہے بہت شکریہ ایک تو آپ جس کے جیسے شخصیت یہاں پہ موجود ہے میری بہن یہاں پہ جو پریشان ہے ان کے علاج کی بات ہم کریں گے لیکن سب سے پہلے میں اکڈا کا ذہن میں اس کا ادارے کا قائم کرنا اس کو بنانا اس کو یہاں تک پہنچانا یہ کیسے خیال آئے آپ کے ذہن میں یہ بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اللہ کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی کے کام آ رہے ہیں میں اب بچپن سے میرا یہ ایم ہے کہ میری ذات سے اگر کس کو فائدہ پہنچ جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں اور کسی کو فائدہ پہنچوں ہر کسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے کسی کی پریشانی دور ہو جائے تو یہ ہم پر اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کام کے لئے قبول کیا بلکل کہ اللہ تعالی کیا قابلیت نہیں اللہ کیا قبولیت ہوتی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جس نے اپنے آپ کو قبول کرا لیا تو اللہ تعالی اس کی مدد برائے راست کرتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالی اس کا عجر عطا فرماتا ہے کیا خوبصورت بات ہے میرا ایمان میرا تجربہ ہے کہ جب بھی میں نے اللہ سے کچھ مانگا کسی کے لئے ہدا کی قسم اللہ پاک نے میرے مانگنے سے پہلے اس دعا کو قبول کیا مصود بھائی آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو ہے اور آپ کا اتنا اچھا ایک انسان کے چہرے سے بھی اس کی نیت چھلگتی ہے اور یقینا ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ کے دل میں ایک کتنی محبت ہے لوگوں کے لئے اب کتنا یہ آپ دل سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائی کتنے پیشنٹس ہیں ایک وقت میں کتنے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے کیکڈا سے میں یہ آپ سے پوچھا چاہوں گا الحمدللہ یہ دو ہزار سترہ میں ہم نے ہسپیل ٹیک کور کیا تھا جو کی ایم سی کے انڈر میں تھا لیکن گورنمنٹ کے بعد فنڈ نہ ہونے کے وجہ سے وہ بند پڑا تھا اور میئر کراچی صاحب نے میجھے بلا کے میجھے ساتھ ایمو جسائن کیا اور ہم نے پانچ ڈالیسز مچینز سے اس اداروں کو اسٹارٹ کیا الحمدللہ پانچ ڈالیسز مچینز سے جب اسٹارٹ ہو گیا تو پھر ہمارے پاس مریضوں کا آنا ہم نے کانسٹرپ یہ بنایا کہ ایک غریب آدمی جب یہاں آئے تو اس کو ایسی فیسلٹیز دی جائے کہ اس کی بیماری اس کی خوشی کے وجہ سے اس کی حمد کی وجہ سے اس کی بیماری ختم ہو جائے جب غریب آدمی کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ فریو آف کاؤس علاج ہے یعنی مریض کو یہ پرچی بنا کے نہیں دی جاتی کہ وہ جا کے کوئی چیز لا کے دے تو پھر ہم اس کو علاج کریں بلکہ جب وہ مریض آ گیا تو ایسے جیسے ہی ہمارے مہمان آیا ہے اب اس کی مہمان نوازی ہمیں کر دیئے اس کی ہر چیز کو دیکھنا ہے اس کی سہولت کو دیکھنا ہے اس کی کیا کرتے ہیں دوائیوں کو دیکھنا ہے اس کی ڈاکٹروں کی جو بوائن ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے لیبارٹی الٹرساؤن ایکسٹیٹ سٹیٹی اس کے ایک چیز کو وقت پر کر کے دینا ہے اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ لیبارٹی ٹیس براہر سے کرا کے لاؤ یہ الٹرساؤن باہر سے کرا کے لاؤ کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں پڑتا کسی کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا یعنی اس کی اسی وجہ سے کہ اس کا اب کوئی خرچہ نہیں ہے اب ہنڈیڈ پرسن خرچہ اس ادارے کا ہے ککڈا کا جو اس کو مدد کرتا ہے اور سہولیت فرام کرتا ہے آج الحمدللہ ہمارے پاس سیونٹی ڈالیسز مشین ہے ماشاء اللہ جس میں پانس سو مریض ڈالیسز ہوتے ہیں جو ہمارے ریجنسٹرڈ ہیں روزانہ ہمارے پاس ون سیونٹو ون ایٹی ڈالیسز کیا بات ہے مسعود صاحب اللہ آپ لوگوں کو عجر دے اس کا آپ لوگ اللہ کے لیے ایک کام کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے ایک کام کر رہے ہیں اور اللہ انشاءاللہ آپ کو اس کاجر ضرور دے گا جنید بھائی آپ کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ابھی جتنی ڈالیسز کی مشینیں ہیں آپ لوگ ظاہر ہے کوشش کر رہے ہوں گے کہ ان کو بڑھایا جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ اس وقت سٹے ٹیلیویجن پر ہے دنیا بھر سے اس وقت آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز بھی تو کس طرح سے یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی تاکہ آپ لوگ مزید لوگوں کا علاج کر سکیں اور کرنا کیا ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے بتائیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ احسن بھائی آپ کا اور پاکستان ٹیلیویجن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ روزانہ کی بنیاد پہ بیس سے پچیس ایسی سرجریز ہوتی ہیں جو کہ گردے کی پتھری کی ہوتی ہیں انتہائی مہنگی جس کا اگر ہم پرائیوٹ میں اس کی کاسٹ کمپیریزن کریں تو ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے فی کس کے حساب سے بلکل فری ہوتا ہے ساڑھے پانچ سے چھ سو لوگ روزانہ ہماری اوپیڈیز کے اندر لینڈ کرتے ہیں ساڑھے پانچ سے چھ سو لوگ روزانہ ایوری ڈی اور انہیں صرف ہم ڈائیلیسز نہیں دیتے ہیں ہمارے پاس لیباٹری موجود ہے ہمارے پاس آئی سیو کی سہولت موجود ہے جس میں وینٹی لیٹرز موجود ہیں تمام فیسیلیٹیز ہیں یعنی کہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے اور انہیں اگر ضرورت ہوتی ہے ایڈمیشنز کی انہیں ایکس رے کی الٹرا ساؤنڈ کی ایکو کی تو انہیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمیں مہنگے ترین علاج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا انڈر دی ون ایمریلہ تمام فیسیلیٹیز انہیں ضرورت ہوں گے ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنا ایکسپینشن پروجیکٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنی سیکنڈ فلور کے اوپر بارہ زار سکوائر فیٹ کے اوپر ایکسپینشن کی ہے اور اس کی وجہ سے مزید میکسیمم پیشنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے قابل ہوئے ہیں نمبر آف بیڈز ہمارے الحمدللہ بڑھ گئے ہیں تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسپینشن بھی بڑھے ہیں تو وہ تمام لوگ جو آپ کی توسط سے اس وقت پورے پاکستان پوری دنیا میں بیرون ملک جو پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زکاة اور اپنی جو وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے ہمارے ادارے میں زکاة اور ڈونیشنز کو الگ الگ استعمال کرنے کے لیے مختی صاحب موجود ہیں وہ آنے والے ہر مریض کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو زکاة ہے وہ صحیح جو قرآن میں مصارف بتائے ہیں اس کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں اور دیکھیں کیا یہ اچھی بات ہے رابعہ کہ ہم لوگ میں ہمیشہ یہ بات کرتا کہ ہم دھونڈتے ہیں کہ یار کون ہے اور باہر کے ملک میں تو اور مشکل تھا کیونکہ بہت سے ریلیٹیوز ایسے نہیں ہوتے آپ کے ساتھ کیا کوئی غریب آپ کو اس طرح سے دکھائی نہیں تھا کہیں نہ کہیں کسی غلے میں ڈالنے ہوتے پیسے یا لوگ یہاں بھیجواتے ہیں تو اس طرح کے ادارے جب کیکڈا جیسے ادارے ہو تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں کہ پلیز ککڈا کو سپورٹ کیجئے یہ ایک مستند ادارہ ہے تب ہی پی ٹی وی from the first day جب سے رمضان شروع ککڈا کے گفت ہمپز آتے رہے ہیں اور ککڈا سے بہت سے پیشنٹ بھی آتے رہے ہیں چونکہ میں بریک کی طرف بڑھنا ہے لیکن ہماری بہن پر رشان ہے میں آپ دونوں سے گزارش بھی کروں گا اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا یہ پوچھنا بھی جاؤں گا کہ ہم ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کا علاج کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو تو ٹرانس پلانٹ کا کھا تو اب کیا اس میں کیا گنجائش بنتے ہیں پچھا دیکھئے سب سے پہلے تو مجھے دلی طور پر بڑا افسوس ہوا ان کی بیماری کا سنکہ ایک ینگ خاتون ہے ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں تو میں اس فورم پہ نہ صرف یہ خاتون بلکہ پورے پاکستان میں جو کڈنی کے مریض اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ پریشان ہے وہ ہم سے رابطہ کریں کیا بات ہے ہم ان کا بالکل علاج کریں گے ہم ان کا سہارا بنیں گے ہم ان کی آواز بنیں گے ان کو کسی بھی طرح کی کوئی ریکوارمنٹ ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ بہن ہمارے ساتھ ہیں ان کو دماؤں کے حوالے سے پریشانی ہے ان کو علاج کے حوالے سے پریشانی ہے اگر یہ جس ادارے میں جاتی ہیں وہ دور بڑھتا ہے آپ ہمارے ادارے میں آئیں ہم آپ کو آنے جانے کرایا بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ جو ہم سے بن پڑے گا ہم ضرور ان کے میں جنید بھائی آپ کا خاص طور پر اور آپ جیسے لوگوں سے ہمیشہ ہمیں اٹھ کے بہت عزت اور پیار اعترام سے ملنا چاہئے کیونکہ آپ پاکستان کے لیے بہت کام کریں مسود بھائی آپ بھی بہت شکریہ اسی طرح آپ ہی جیسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک و قوم جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں یعنی کہ ایسے لوگ آپ سوچی ناظرین گرامی اگر یہ لوگ بھی نہ ہو ہمارے ساتھ تو ہمیں کتنی تکلیف اور مشکل ہو جہاں پہ پانچ سو سے زیادہ چھ سو سے زیادہ ہر روز لوگ جاتے ہیں اپنا علاج مفت کراتے ہیں چاہے وہ سٹونز ہو کڈنی میں چاہے وہ ڈالیسز ہو چاہے وہ گردوں کی دوسری بیماریاں ہو تو ککڈا کو ضرور سپورٹ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے یہاں پہ پیارے سے دو بچے موجود ہیں میں آپ دیکھیں اس خاتون کے ہماری بہن کے تین بچے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتی تھی لیکن ان کو ایک مجبوری کے طور پہ یہاں آنا پڑا تاکہ آپ سب سے ریکویسٹ کریں گزارش کریں کہ ماہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ اس پہ مدد کیجئے ان بچوں کی ہماری بہن پریشان ہے یہ پاکستانی خاتون جو ہے یہاں پہ آئی ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ اپنا غم اور دکھ بانٹیں تاکہ ان کی مدد ہو ان کا نمبر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کی ہلپ ضرور کیجئے کہ میں یہاں پہ بریک لینا چاہوں گا بریک پہ ہم جائیں گے اور ہم ہمیشہ اس ملک میں ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں یہ خامی ہے اس ملک میں یہ خامی ہے یہاں کوئی لوگ اپنے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتے تو آپ نے اصل ریپریزنٹیشن دیکھی نہیں ہے پاکستان کی اور یہ اصل ریپریزنٹیشن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا یعنی اللہ تعالیٰ بروز محشر پوچھیں گے کہ تم نے میں بھوکا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں دیا میرے پاس لباس نہ تھا تم نے مجھے کیوں لباس نہ دیا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کو کھانا دیں لباس دیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے کے پاس کھانا نہیں تھا تو تم نے اسے نہیں دیا میرے بندے کے پاس لباس نہیں تھا تم نے اس تک نہیں پہنچایا اور یہ وہ لوگ جو اس وقت جنہیں ضرورت ہے ہماری کی مدد کی ہم سب ان کے ساتھ مل کر کیکڈا کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اسے تمام لوگوں کی مدد کریں گے ایک بریک پڑی انشاءاللہ جی مسعود بھے بہت شکریہ جنہائے بہت شکریہ آپ کا اور پی ٹی وی کے اس پلاتفرم سے ایک مرتبہ پھر لوگوں سے ریکویسٹ ہم کریں گے کیکڈا کو سپورٹ کیجئے اور اس ادارے کی مدد کیجئے تاکہ آپ کے اطیاط خیرات زکاة صحیح جگہ لگے صحیح جگہ پہ مستند جگہ پہ استعمال ہوگے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے ہیں رمضان پاکستان